سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے پرگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کرتے ہیں مختلف پرگرام کے کلپس آپ کو دکھاتے ہیں اور ان کلپس میں جو تجزیہ کار ہیں ان کے تجزیہوں سے جو نئے سوالات اٹھتے ہیں ان پر ہم لگاری صاحب سے ڈسکشن کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پرگرام کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم ملکی معاشی اقتصادی اور سیاسی صورتحال پر بات کرتے ہیں اور جو کرنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اس پر بات کرتے ہیں جیسے آج وزیراعظم عمران خان نے کوئٹہ کا دورہ کیا اور و ہے کون سے نئے چہرے آنے والے ہیں اس پر نظیر لگاری صاحب سے بات کریں گے سری لنکا میں آج جو افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے سانہ ہاں بلکہ پیش آیا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور شائر مشرق علامہ اقبال کی آج اکاسی ویم برسی ہے ڈیتھ انیورسری ہے ان کی اس پر بھی نظیر لگاری صاحب سے بات کریں گے لگاری صاحب ایک ایسی وزارت جس کا کلم دان دے دیا گیا ہے شہریار آفریدی کو اور اس وزارت کے خاتمے کا پہلے ہی حکومت ا اعلان کر چکی تھی پہلے کلپ دیکھتے ہیں اس کے بعد ڈسکشن کریں شہریار آفریدی جو وزیر مملکت برائے داخلہ تھے انہیں اب سیفرون کا وزیر مملکت بنایا گیا ہے مگر سیفرون بو وزارت ہے جس کے خاتمے کا اعلان تحریک انصاف کی نئے حکومت میں آتے ہی کر دیا تھا 11 ستمبر 2018 کو جیونیوز کے ریپورٹر شکیل فرمان سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر فواد چودری نے کہا تھا کہ فاتح کے ان زمان کے بعد صوبائی حکومت ہی قبائلی علاقے کے معاملات دیکھے گی اس لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ منسٹری آف سیفرون کو تحلیل کر دے گی یعنی جس منسٹری کے خاتمے کا اعلان کیا گیا اب اس کے وزارت شہریار آفریدی کو دے دی گیا جو منسٹری نہیں ہیں اس کے منسٹر ہوں گے وہ اور شہریار آفریدی بھی وزیر آزم ان کے مطابق وزیر ممکت برائے داخلہ کی حیثیت سے ملک کے لیے فائدہ بند ثابت نہیں ہے لگاری صاحب ایک ایسی وزارت جسے حکومت نے خود ختم کر دیا تھا اب اسی کے وزیر کا تقرر کر دیا ہے بات کچھ سمجھ میں نہیں ہے ان کے وزیر جو وزیر ہیں جن کو بنایا گیا ہے جن سے وزارت امور داخلہ واپس لے کر سیفران کا بنایا گیا وزیر ان کے رابطے تھے ان لوگوں سے جو آئین سے بغاوت کرتے ہیں جو آئین کو تسلیم نہیں کرتے ہیں جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے ہیں جو پاکستان کی پارلیمنٹ کو نہیں مانتے ہیں اور پاکستان کے جو پاکستان کا جو جغرافیہ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں جو پاکستان میں دہشتگردی کرتے ہیں جو پاکستان کے اندر دہشت پھیلاتے ہیں ان کے ساتھ ان کی دوستی تھی روابے تھی ان سے خوش گپیاں کرتے تھے ان کے جو ہیں وہ ان کے ساتھ گو کے جو ہیں سوشل میڈیا بھرا پڑھائے اور اب اچھا پھر ان لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ دہشتگردی تو انہی علاقوں میں ہوئی ہے جو سہفران کے علاقے تھے جو ٹرائبل ایریاز تھے وہاں پر دہشتگردی کی جو نرسریاں تھی وہاں پر موجود تھیں اب ان کو پھر بنائے گیا ہے پھر دیکھیں کیا کرتے ہیں پھر ان سے کیسے روابط کرتے ہیں لیکن سر ایک ایسی وزارت جو کہ ہے ہی نہیں موجود ہی نہیں اسی ریسے اس میں شہریان حفیدی سب کام کیا کریں گے یہی کام کریں گے وہ یہی کام کریں گے ان لوگوں سے رابطے کریں گے جن لوگوں کو ریاست نے ریاست کے آثارٹی نے ریاست کے سیکیورٹی اداروں نے آپریشن کے ذریعے ان کو ختم کیا ہے پھر ان سے رابطہ کریں گے پھر ان سے گھر جوڑ کریں گے پھر ان سے دعا سلام کریں گے آخر فاتہ میں الیکشن ہونے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے باہریں گے وزارت ہو نہ ہو کیا فرق پڑھتا ہے جنڈا ہوگا گاری ہوگی پروٹیکول ہوگا اور پروٹوکول کے ساتھ جا رہے ہوں گے اور جا کر وہاں بات کریں گے پھر علاقہ بھی ان کو دیا گیا ہے تاکہ وہاں پر بلدیاتی الیکشن ہوں یا جنرل الیکشن ہوں تو وہاں پر یہ اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں ویسے بھی ان کے بارے میں تو آپ سوشل میڈیا پر جائیں کیسے ایک فوجی افسر کی بیوی جو ہے وہ پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ان صاحب نے ملا ان کے شوہر کو شہید کر دیا گیا اور انہوں نے نام لیے شہریہ راپریدی کے رشتداروں کے تو بہت سے چیزیں ہیں وہ بہت سے کام ہیں ان کے کرنے کے اب دیکھیں پی ٹی آئی وہاں پر ان سے کیا کام لیتی ہے لیکن سر یہ پی ٹی آئی کا یوٹن نہیں ہے آپ کے خیال یوٹن ان کا وہ ہے موٹو ہے ان کا نکتہ نظر ہے ان کا نسول آئین ہے یوٹن لینا ان کا پرنسپل ہے ان کا اصول ہے بنیادی اصول ہے وہ لیتے رہتے ہیں اس میں کون سی بات ہے وہ اپنے کا سیاسی نظریہ ہے یوٹن لیکن سر یوٹن کہیں یا کنفیوار کلپ دیکھتے ہیں اس کلپ میں ہم دیکھنا یہ چاہیں گے کہ جو کنفیوزن پائی جا رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے وزراء میں وہ کیا ہے لگاری صاحب ایک دکھی وزیر دوسرے دکھی وزیر کا رونا رو رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے غلام صلوار خان کو اس بات کا ماضی یاد آ رہا ہے کہ وہ کیسے کونسل اور کابینہ کے اقتصادی کمیٹی میں ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے وہ زمانہ ان کے لیے بھی چلا گیا ان کے لیے بھی چلا گیا شاید وہ بھی ان کمیٹیوں کو ممبر نہیں رہیں گے اور اسد عمر بھی ان کے ممبر نہیں رہیں گے اسد عمر کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلق کی بھی بات کر رہے تھے لیکن ایک بات تو تیہ ہے نا کہ ناکامی ثابت ہوئی ہے ناکامی کو انڈورز کیا گیا تسلیم کیا گیا اور کی ریپلیسمنٹ کب ہوگی یہ تو پھر ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ ٹویٹ کرتی تھی شیری رحمان حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں یہ کوئی لائے گیا ہے اور پہلے انہوں نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں کہ کس طرح سے انہوں نے ناکامی کوئی تباہ کیا اور کس طرح سے انہوں نے یہ ساری چیزیں کی تھی تو وہ ان کو یاد آ رہا تھا اور ان کا جو ہے گلا بھی آ رہا تھا صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں کہ ایسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے اور وہ غلام سرور خان صاف تنقید بھی نہیں کر رہے ہیں اور صاف ان کے اوپر نہ عمران خان کے اوپر صاف تنقید کر رہے ہیں نہ ان کے اوپر اسد عمر صاحب کے بعد دونوں کے ساتھ ہمدردی دونوں کے ساتھ پیار دونوں کے ساتھ لگاؤ یہ سامنے نظر آ رہا ہے یہ جو کہا کرتی تھی لیکن لگاری صاحب جو وزارت غلام سرور خان کے پاس خود نہیں رہنے والی تھی وہ اسد عمر کو کس طرح آفر کر رہے تھے بہرحال یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ مجھ سے یہ جام چھین لیا جائے گا اور مجھ سے یہ جو میرے آگے دستر خان پر دھرائی مجھے نہیں ملنے والا ہے تو وہ دوسرے کو آفر کر رہے تھے تو یہ بہرحال ایک عجیب بات ہے ہمیں بھی سمجھ میں آنے والی نہیں بلکل لیکن غلام سرور خان یہ سمجھتے ہیں کہ اسد عمر صاحب نے مطلوبہ جو نتائج ہیں وہ حاصل نہیں کر سکے تو پھر انہیں اتنا دکھ کیوں ہاں یہ ایک سوال ہے آپ نے اچھی بہت اچھی بات کی ہے کہ جب انہیں اس بات کا احساس ہے اور انہیں خود کہا ہے کہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے تو پھر ان کے بارے میں ہم کوالیاں کیوں گئیں اور یہ کیوں کہیں کہ جناب انہیں سب سے زیادہ پتا تھا وہ سب سے زیادہ اہم وزیر تھے اور سب سے زیادہ انہیں محنت کی سب سے زیادہ کام کے نتائجہ کیا نکلا الٹی میں نتیجہ یہ تھا کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے مطلوبہ نتائج نہیں دیر سکے یہ بات غلام سرور خان تھا آپ بھی تسلیم کر رہے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے وزیر آدم عمران خان نے بھی تسلیم کیا ہے تو پھر اس پر رونا دھونا کیسا تسلیم کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گلا بھی کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے اچھا سر کچھ تجزیہ کار ایسے بھی ہیں کہ صرف عمران خان ہی ہیں جو کہ تبدیلی لا سکتے ہیں اور صرف عمران خان سے ہی ان کی جو امیدیں وہ وابستہ ہیں جو ان کے وزراء ہیں ان سے نہیں پہلے ایک بار کلپ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ڈسکشن کرنا مایوسی نہیں ہے فرسٹریشن ہے لکاری صاحب بھٹی صاحب کس کو کہہ رہے ہیں چوڑ ڈاکو لٹے رہا اور کیا واقع خان یا واقع خان صاحب کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ چوڑ ڈاکو لٹے رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایڈنٹی فائی کیسے کریں گے کس کے خلاف آپ نے چوری ثابت کی کس کے خلاف آپ نے ڈاکا ثابت کیا کس کے خلاف آپ نے لوٹ مار کا مار ثابت کیا آپ کے ادارے آپ کے پاس تھے اور آداروں کو تمام انتظام آپ کے پاس تھا یہ حکومت تھی حکومت کے جو اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی اس کے پاس سب کچھ موجود تھا اور ساری طاقت موجود تھی آپ نے ثابت کرنا تھا آپ نے جی آئی ٹی بنائی تھی جی آئی ٹی جو ہے وہ جا کر انویسٹیگیٹ کرتی رہی اور اس کو ہر طرح کی آزاتی تھی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں تھی جو رکاوٹ آتی تھی ہٹا لی جاتی تھی پھر اس کو کہا گیا کہ جائیں ایک چیز نہیں کر سکی ہے نا یہ جی آئی ٹی بھی نہیں کر سکی وہ منی ٹریل نہیں لا سکی ہے اس لیے کوئی سزا سزا نہیں بنتی ہے جب تک آپ ثابت نہیں کرتے ہیں آرٹیکل ٹین نے جو ہے آئین کا وہ یہی کہتا ہے کہ ڈیو پروسس اپلاہ ہونا چاہیے اور ڈیو پروسس اپلاہ کے تحت آپ نے اس بات کو اسٹیبلش نہیں کیا ہے کہ کس منی ٹریل کے تحت نواز شریف نے یا نواز شریف کے خاندان نے چوری کی وہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے آپ جہاں بھی جائیں گے دنیا میں کسی بھی کوڈ میں جائیں گے نیپ کے خصوصی قوانی نیپ کے خصوصی اختیارات نیپ کے خصوصی پلان خصوصی پلان اس سے کیا نکلا ہے آپ سب کو کہتے رہے ہیں کہ سارے چور ہیں سارے ڈاکویں ساروں اٹھے رہے ہیں لیکن ثابت کیسے کریں گے ثابت نہیں کر سکے لیکن لگاری صاحب کیا واقعی عمران خان صحاب پارلیمانی ڈیموکریسی کی وجہ سے ڈیلیور نہیں کر پائے صدارتی نصرام جو ہے وہ کیا واقعی سارے مسائل کا حل ہیں پاکستان میں کتنے رہے ہیں صدر جو ایبسلوٹ پاور کے ساتھ تھے جنرل ایوب خان کیا آدھا ملک توڑا جنرل زیاؤلک نے کیا کیا انہیں سیاچین کا پورا گلیشیر دے دیا ہماری فوج وہاں مسیبت میں ہوتی ہے انہوں نے اس کو ویڈرا کر لیا تھا اور کہا تھا کہ کچھ نہیں ہے وہاں تو گاز بھی نہیں ہوتی ہم کیوں اس کرونا روئیں ان کو اس بات کی پرواہی نہیں تھی اور اس طرح سے جنرل پرویشن کارگل کا کھیل کھیلا اس کے بعد اب تک نہیں ہمیں پتا چلا ہے کہ کیا ہی چھوٹا کیوں گئے تھے کس لیے گئے تھے ساری چیزیں جو ایڈیونچر ہوتے ہیں جو مہم جو ہی ہوتی چاروں جنرل پریزیڈنٹس کے دور میں ہوئی ہے اور انہیں اس ملک کے اندر بار بار بربادی کی بنیاد رکھی ہے اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ڈیلیور کیا پریزیڈنشل نظام نے پاکستان کو ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کو اجنبی کیا ہے ایک پارلیمانی جمہوریت ہے جس کے ذریعے ہم پاکستان کو ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں ایک ہڈریشن کے طور پر رکھ سکتے ہیں ایک یونین کے طور پر رکھ سکتے ہیں ایک وفاق کے طور پر رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اگر آپ آثورٹیرین نظام کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کو بڑے صدمات کے لیے تیار ہونا ہوگا اس لیے کہ اس سے صدمات کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے لیکن لگاری صاحب بھٹی صاحب جو ہیں وہ عمران خان کی پوری ٹیم سے مایوس نظر آ رہے ہیں لیکن عمران خان سے وہ مایوس نہیں ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیم کے بغیر خان صاحب ڈیلیور کر سکتے ہیں نہیں عمران خان جو ٹیم لائے ہیں اس کو بھی تو دیکھ لینا ایک تو کچھ لوگوں کے بارے میں تو انہوں نے گایا ہے ندیم بامر کے بارے میں جو سب سے بڑے ڈیفارٹر ہیں پاکستان میں انرجی سیکٹر کے سب سے بڑے ڈیفارٹر ہیں اور ان کو آ کہا گیا یہ کہتے تھے کلیش اب انٹریسٹ نہیں ہونا چاہیے یہ کہتے تھے کہ یہ شخص کا مفاد وابستہ ہو کسی ادارے سے اس کو وہاں پر نہیں بٹھانا چاہیے انرجی سیکٹر کے سب سے بڑے نیاندہ انرجی سیکٹر کے ایک بڑے کھلاری ان کو لاکر آپ نے پیٹرولیوم کی وزارت پر بٹھا دیا اب پاکستان کا کیا حشر ہوتا ہے پاکستان میں انرجی کا کیا ہوتا ہے پاکستان میں انرجی سیکٹر کا کیا ہوتا ہے پاکستان میں توانائی کا بہران کیسے آتا ہے یہ چیزیں تو اب کھلیں گے جا کر جب آپ نے یہ تقریہ کیا ہے اسی طرح سے آپ لے آئے ہیں شیخ صاحب کو شیخ صاحب نے جس طرح حشر کیا تھا اس کا آپ کے پی ٹی سی ایل کا ستر ہزار ملازمین تھے جب پی ٹی سی ایل کو پڑا ٹیز کیا گیا آج یہ صورت ہے کہ سات ہزار ملازمین بچے ہیں باقی تمام لوگوں کو نکال دیا گیا ہے اور ان کے جابز ختم کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ یہ پرافٹ میں چلنے والا ادارہ تھا اب اس کا پرافٹ کہاں گیا اس نے جس قیمت میں خریدتا وہ قیمت تک واپس نہیں کی گئی 2.6 ارب ڈالر میں اس کو فرخت کیا گیا تو اس نے ایک اشارہ آٹھ ارب ڈالر اس کے ادائیگی کی باقی پیسوں کے بارے میں کہا کہ میں نہیں دیتا ہوں آپ وہ پیسے وصول نہیں کر سکے اب آپ کیا کرتے ہیں کس طرح سے چلاتے ہیں اور جن لوگوں کو آپ لا رہے ہیں یہ سب کچھ کیا تھا شیخ صاحب نے شیخ صاحب جب وزیر نجکاری ہوا کہتے ہیں جنرل پرویز مشرف کی کیبنٹ میں انہوں نے یہ نجکاری کی تھی اب وہ لوگ آگے ہیں یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ان کو تو ہم چپڑاسی نہ لگائیں اور اس طرح کی باتیں بھی کی گئیں یہ بھی باتیں کی گئی تھی اب آپ دوبارہ ان کو لائے ہیں جو پہلے سے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جنرل پرویز مشرف کی کابینہ کے لوگ تھے اب مزید لوگوں کو آپ لا رہے ہیں آپ لے کر چرائیں اس نظام کو عمران خان کی پاک دامنی پر دھبا نہ جائے یہ اچھی بات ہے بھٹی صاحب کی خیش بھی اچھی ہے لیکن عمران خان کے ارد گرد آس پاس آگے پیچھے ادھار ادھار جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا پوری اپوزیشن علیہم آباجی کے بارے میں سوال کر رہی ہو تو اس کا تو کوئی جواب نہیں ہمارے پاس ان کا بھی کوئی نہ کوئی تعلق تو ہے لگاری صاحب ایک بندہ اکیلے تو نہیں کچھ ڈیلیور کر سکتا ٹیم تو ضرور ہی ہاں کوئی نہیں ہوتا ہے تاریخ کے اندر ہیرو محض پیدا کیا جاتا ہے ہیرو ہوتا کوئی نہیں ہے ہیرو عوام ہوتے ہیں یا ہیرو وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیداواری عمل میں شریک ہوتے ہیں عمران خان تن تنہا کوئی بھی چیز نہیں ہے ایک ٹیم ہوتی ہے اس وقت بھی جب انہوں نے ورڈ کپ جیتا تھا اس وقت بھی وہ نہیں تھے اس وقت بھی ٹیم نے ورڈ کپ جیتا تھا اگر ٹیم اچھی ہوگی تو آپ ڈیلیور کریں گے ٹیم ایسی ہوگی جس طرح سے آج ہے تو پھر اللہ حافظ ہے آپ کا بھی اور سسٹم کا بلکل اچھا بھٹی صاحب نے ایک اور بڑی انکہ انہوں نے کہا خان صاحب کو اپنی پرفارمنس سے اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا کہ دوسروں کے بلنڈر سے تو وہ تو دوسرے دوسرے تھے کھیل میں یہ ہوا تھا کھیل میں یہ ہوا تھا کہ جو دوسرے غلطیاں کرتے تھے ان سے خان صاحب پیدا اکھایا کرتے تھے اب سیاست میں اگر وہ شریف برادران پر زردالی صاحب پر اگر یہ کہیں کہ ان کی وجہ سے ان کی کارکنگی آپ کے لیے گراؤنڈ بنا ہے تو نہ ہوگا لیکن ایک یہ بات بھی کریں قدرت قدرت آپ کے مدد کے لیے ہے آپ کے ساتھ ہے آپ جو چاہیں کریں ہم اچھا یہ ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں یہ کچھ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں کابینہ میں جو لوگ تھے آج وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں وہ بھی ایک دکھانا چاہ رہے ہیں فوٹیج اس کے اوپر بھی امباسر یہ دیکھیں یہ دو ہزار انیس اور دو ہزار آٹھ سے دو ہزار بارہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کابینہ میں کون لوگ تھے یوسر وزا گلانی صاحب اور ان کے اردگرد ہاں یہ لوگ پہلے پرویز مشرف کے ساتھ بھی تھے یہ فوات چودری پرویز مشرف کے فردوس آشک اہوان پرویز مشرف کے ساتھ تھے اور شیخ صاحب جو ہیں عبدالعفی شیخ وہ پرویز مشرف کے ساتھ تھے اور وہ تو بلکہ زیادہ اور میں تھے شاہ محمود قریشی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھے اور اس کے پہلے نواز شریف کے ساتھ بھی تھے یہ سارے ان کے مامو کا اگر نام بھی لے لیں تو پاکستان لرجنے لگے گا ان کے مامو کا ایک نام تھا زفر صاحب تھے ان کے مامو اور ان کے بارے میں بھی بہت سے داستانیں ہیں بہت سے قصے ہیں بہت سے کہانیاں ہیں وقت آئے گا چیزیں سامنے آئیں گے بلکل وہی چہریں ہیں وہی لوگ ہیں ان کے ساتھ اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کس طرح ڈیلیور کر پاتے ہیں کس طرح تبدیلی آئے گی یہ اپنے اگلے کلپ کے جانے بڑھتے ہیں پھر اس پر ڈسکشن کریں گا لگاری صاحب یہ کون سے فیصلے کی بات کریں سپریم کورٹ کا کون سا ایسا فیصلہ تھا کہ آزم سواتی کو خابینہ سے نکال دیا جائے نہیں آزم سواتی کے بارے ابزرویشنز تھیں کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں تھا ان نے خود اس بات دیا تھا آزم سواتی صاحب نے ایک بات ہے دوسری بات ہے ہر چیز اپنی اصل سے پہچانی جاتی کیا اصل کیا ہے اور آزم سواتی صاحب دراصل امریکہ سے آئے تھے سیدھے جی ایو آئی میں شامل ہوئے تھے پھر وہاں سے اٹھ کر پی ٹی آئی کی طرف گئے ہیں اس سے پہلے در گھومتے رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے وہ حکومت میں شامل تھے اور یوسف رضا گلانی کی کابینہ میں تھے پھر وہ اپنے ایک وزیر کی قربانی لے کر ساتھ میں جو مذہبی امور کے وزیر تھے حامد رضاق قاضمی صاحب ان کے ساتھ وہ بھی نکالے گئے تھے اور آزم سواتی بھی نکالے گئے تھے اور آزم سواتی پر بھی کیس بنا تھا اور ان پر بھی بنا تھا یہ حامد رضاق قاضمی صاحب جو ہیں وہ تو جیل چلے گئے تھے یہ جیل نہیں گئے تھے اور ظاہر ہے ہر چیز تو اپنے اصل سے پہچانی جائے گی کہ آئے کہاں سے تھے آئے تھے امریکہ سے آپ ان کو آدھ بھی نہیں لگا سکتے تھے ظاہر ہے ان کے بارے میں ابزرویشنز تھیں سپریم کورٹ میں اور چیف جسٹس کے ابزرویشنز تھیں لیکن انہوں نے نکالنے کے لیے کوئی آرڈر نہیں کیا تھا ان نے اس طرح دے دیا تھا اور جو بھی معاملات تھے ان کے اس طرح کے اور کس طرح سے چیزیں اس طرف لے جائی گئیں کہ ان کو اس طرح دینا پڑے اب دوبارہ آ گئے ہیں نہ انہوں نے اس وقت کچھ کرنا تھا نہ اب انہوں نے کچھ کرنا ہے اب یہ پارلیمانی امور کے وزیر ہیں دیکھیں پارلیمنٹ کا پارلیمانی معاملات کا کیا ہوتا ہے بہر اس وقت تو وہ وزیر بن کر آ چکی اچھا لگاری صاحب رعوف کلاسرا صاحب کو کابینہ میں کچھ وزراء کی شمولیت پر اعتراض ہے کیا واقعی ان وزراء کو نہیں ہونا چاہیے کابینہ میں نہیں انہیں بجا طور پر اعتراض ہے بعض لوگوں کے بارے میں اگر ان کا اعتراض آزم سوازی صاحب کے بارے میں بھی تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے بے شک وہ اعتراض کریں لیکن عدیم بابر کے بارے میں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف جا کر کیس کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورڈ میں ہی جا کر یہ معاملہ چلا تھا وہ جا کر پاکستان میں سوئی ناظرین جا کر وہاں سے کیس جیت کر آئی تھی اور ان کے اوپر جو ہے کوئی معمولی نہیں تھے اسی کروڑ کے یہ ایک عرب کے قریب بنتا ہے اور ایک آج کا نہیں ہے بہت پرانا کیس ہے اور اگر وہ اسی کروڑ کے نال دن دا اور پھر یہ کہ ایپی پیز میں جو سب سے اہم بڑی کمپنی ہے اس کے اگر ان کے انٹریسٹ ہیں ان کے ساتھ تو پھر عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ جتنے اتنے بڑے انٹریسٹ ہوں اور پیٹرولیم سے وابستہ ہوں اور گیس سے وابستہ ہوں تو مجھے ان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں اس کو وزیر بناوں اب تو ان کا اپنا راجہ جو چاہیں کریں چہاں سے چاہیں جو ان کے مرضی ہے جن کو اٹھانا اٹھا دیں جن کو بٹھانا او بٹھا دیں جن کو لٹانا او لٹا دیں جن کو بھگانا بھگا دیں ان کے اپنی مرضی ہے بادشاہ ہے نظیم بابر صاحب کو پورے کے پورے گیس اور پیٹرولیم اور تبانائی کے مالک اور ملک بنے لیکن لگاری سب بات تو گھما پھر آ کے وہیں پہ آ جاتی ہے نا کہ جن لوگوں پر آپ کو اعتراض تھا پہلے کہ یہ چور ہیں ڈاکوں ہیں لٹے رہے ہیں انہی کو باپ نے اپنی ٹیم کا حصہ بنایا ہوئے تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی تبدیلی یوں آئے گی کہ ایک دن کہیں گے میاں شہباز شریف کو ایسا کریں کہ حمزہ شہباز کو بھی ہمیں حکومت میں لینا چاہتے ہیں مہربانی کے رہے ہیں یا زنداری صاحب سے کہیں گے آجا یہ بھی ویسے ہو سکتا ہے بلاول صاحب کو اجازت دیں ان کو بھی لیتے ہیں تو ایک وقت یہ ہی آنے والا ہے اور بھٹی صاحب کی فرسٹیشن بھی یہی ہے اس سے پہلے جو آپ نے کلپ دیکھا لکھایا تھا اس میں بھی یہی فرسٹیشن تھی اور یہی فرسٹیشن ہے روک کلاسرہ صاحب کی نوجوان ہیں ہمارے دوست ہیں ساتھی ہیں انہیں پریشانی ہوتی ہے بہرحال بجا طور پر پریشانی ہوتی ہے جب آپ بائیس سال تک تقریر کرتے رہے کہ یہ لوگ چور ہیں یہ لوگ ڈاکو ہیں یہ لوگ کھا گئے یہ لوگ کھا گئے اور پھر ان کو گھیرگار کراپ لے کر اپنی کابینہ میں شامل کر لیتے ہیں تو بہرار سوال تو اٹھتے ہیں اچھا ایک کلاسرہ صاحب نے بات کی انفرمیشن منسٹری کی انہوں نے کہا انفرمیشن کی منسٹری اور پھر دوست آشک ایوان صاحب پھر دوست آشک ایوان صاحب موامین خصوصی ہیں ایک تو منسٹر نہیں ہے اور نائن ایڈوائزر ہے پہرے سے پی ٹی بی کی حد تک ہی ہوتی ہے جو انفرمیشن منسٹری ہے پی ٹی بی بھی ہے انفرمیشن منسٹری بھی ہے ریڈیو پاکستان بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں ان کے اوپر پھر یہ ایک ایک پریٹ پارم ہوتا ہے پی آئی ڈی کا جہاں سے بزراء پریس کانفینس کرتے ہیں وہ بھی ہے بہرحال میرے اپنے ذاتی نکتہ نظر تو وزارت اطلاعات کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ڈاکٹر فردوس آشے کانوان نے ہم ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکتے ہیں اور بہرحال وہ پرفارم کریں ہمارے ایک بات تو ہوئی نا اس سے کم از کم خواد چودری صاحب جو ہے وہ مائنس ہو گئے ہیں انہوں نے جو ایک دنگل کی فضاء پیدا کی ہوئی تھی پورے ملک کے اندر کم از کم وہ فضاء تو باقی نہیں رہے گی اور اگر نئے سرے سے دنگل کو سجانا ہوگا تو پھر ڈاکٹر فردوس آشے کانوان کو فرنٹ پوٹ پر آنا ہوگا اب دیکھیں کہ وہ آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں لیکن لگاری سب آٹھ سے نو ماہاں جس طرح وقت دیا گیا تھا پہلے جو وزرہ تھے اب یہ جو انہوں نے نئی کابینہ بنائی ہے ان کو کیا لگتا ہے کہ کتنا وقت دیا جائے گا یا یہ بھی کچھ ٹائم کے بعد یہ سارے چہرے بھی بدل جائیں گے خود عمران خان کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ کیا ہوگا اب جس طرح سے آپ اور ہم سن رہے ہیں کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں شریب برادران کی اور چودری برادران کی اگر اگر اونٹ دوسری طرف چلا جاتا ہے اور کروٹ بزر لیتا ہے تو پھر بہت سے لوگ نیچے آ جائیں گے اور عمران خان صاحب خود کہاں اسٹین کریں گے بھی تو بڑے سوالات ہیں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں بلکل اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور ابھی ہمیں بریک کے جانے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آپ نے جو لگاری سا بات کی ہے پنجاب کی کابینہ کی اور خیبر پختونکھا کی بھی کابینہ کی اس میں جو ردو بدل ہونے جا رہی ہیں نئے چہرے آئیڈ ہونے جا رہے ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ساتھ رہیے گا وزیراعظم پاکستان عمران خان نے آج کوئٹا کا دورہ کیا ہے اور نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کا افتتاہ کیا ہے اور اپنے خطاب میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں چونکہ تنخواہ دار طبقے کے لئے گھر بنانا مشکل ہو گیا ہے اسی لئے اس سکیم کا افتتاہ کر رہے ہیں اور یہ پروگرام بنایا ہے پچاس لاکھ گھروں کا پروگرام ہے لگاری سب سب جانتے ہیں لگاری سب پاکستان کے اندر اسی فیصد آبادی ایسی ہے جس کے لئے ایک گھر بنانا بہت مشکل ہو گیا یہ جو نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم ہے یہ کس طرح کام کرے گی اور کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جن کو اس کا فائدہ ہوگا یہ پچاس لاکھ گھر بنا رہے ہیں اور ایک گھر کی کاسٹ جو پڑ رہی ہوگی جو کچھ اس وقت بتایا گیا تھا جبکہ یہ مہنگائی کا سہلاب نہیں آیا تھا اور اشیاء سر کی قیمتیں اور جو چیزیں تعمیرات میں استعمال ہوتی ہیں ان کی قیمتیں ڈیڑھ گنا دونہ نہیں ہوئی تھیں اس وقت یہ پینتیس لاکھ گھر میں پڑ رہا تھا اور بلڈرز کا یہ خیال تھا کہ پچاس لاکھ میں وہ بیچیں گے اس میں اپنا انٹریسٹ بھی رکھیں گے یا کچھ اور اخراجات بھی ہوں گے تو پچاس لاکھ گھر یا سارٹ لاکھ کا گھر پاکستان میں کتنی آبادی ہے کتنے افراد ہیں جو اتنی مارکٹ میں جا کر گھر خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ گھر خرید نہیں سکتے ہیں اگر آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جا رہے ہوتے اور کہتے ہیں کہ ہم ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بنائیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب آپ اس میں چیزیں ٹھیک کر رہی ہیں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لوگوں نے خراب کہ ان کو بھی ٹھیک کرنا تھا جو خود چیزیں ٹھیک نہیں تھیں ان کو بھی ٹھیک کرنا تھا آپ نے نہیں کیا آپ نے کارٹن گروئنگ ایریاز میں شگر ملے لگا دی چلیں جی آپ شگر کو ایکسپورٹ کرتے ہمیں پتہ چلتا کہ آپ شگر کی ایکسپورٹ پر پابندی رہی شگر ایکسپورٹ نہیں ہو سکی آپ کے پاس ڈمپ ہوتی رہی ہے اور پھر آپ نے شگر کے جتنے بھی لوگ تھے سب کو پکرا اور گرفتار کیا سارا کچھ کیا اس کے بعد گنے کے کاشتاروں کو پیسے نہیں ملے یہ سارا مسئلہ تھا اب آپ گھر بنانے جا رہے ہیں ہم گھر ایکسپورٹ تو نہیں کر سکیں گے وہ گھر تو یہیں کہ یہیں رہیں گے اور اس کے بنانے کے بعد پاکستان کی اسی سے پیچاسی فیصد آبادی گھر کے مد میں گھر خریدنے کی مد میں وہ تو پانچ لاکھ یا دس لاکھ بھی اپورٹ نہیں کر سکتی آپ پچاس لاکھ کا گھر بنا کر یا ساراکھ کا گھر بنا کر اس کو کیا ڈیلیور کریں گے اور وہ کیسے خریدیں گے اس طرح سے تو پھر ایک اور فضا بن جائے گی کہ لوگ آٹھ آٹھ دس دس مکان خریدیں گے اور اس طرح سے ان کا ایک سرکولیشن چلے گا ایک ملیک مارکٹ اکنومی اور چلے گی بڑھے گی اور بہت بڑا زیادہ ترقی کرے گی اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکے گی اور اس کرچے کا اثر ریٹان کیا ہوگا ہاں اور اس کے بعد یہ آپ جو بنا رہے ہیں ایک تو یہ کہ پیسہ کہاں سے آئے گا اگر آپ کا یہ بیس ارب ڈالر کا منصوب ہے تو بیس ارب ڈالر کہاں سے آئیں گے اگر فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو فارن انویسٹمنٹ ایک ایسے شعبے میں کیسے آ رہی ہے جس شعبے کے اندر آپ کے پاس خریدار نہیں ہوں گے آپ دنیا میں ایسی چیزیں بنا سکتے تھے جو باہر بھیجنے کی ہوتی ہیں آپ مختلف ایسے شعبے تھے جہاں کو آپ ڈیولیپ کر سکتے تھے اور پاکستان کے ایکسپورٹس بڑھا رہا سکتے تھے دنیا بھر میں انڈیا میں دو سو ارب کے قریب یا دیڑھ سو دو سو ارب کے قریب ارب دیڑھ دو سو ارب کے قریب جو ہے ان کے مارکٹ ہے آئی ٹی ایکسپورٹس کرتے ہیں آئی لینڈ آئی ٹی ایکسپورٹس کرتا ہے اور دیگر ممالکیں جو آئی ٹی ایکسپورٹس کرتے ہیں آپ اپنے ہاں آئی ٹی کی بزنس کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا اور ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا ہے آپ کونسی چیزوں میں جا رہے ہیں کہ آپ کہیں کہ آپ ترقی کر رہے ہیں پچاس لاکھ گھر اگر آپ بے پناہ وسائل ہونے کے بعد پانچ لاکھ گھر بھی بنا پائیں تو بڑی بات ہوگی یہ بہرحال ایک دعویٰ ہے اور عام آدمی کے رسائی سے یہ گھر باہر رہیں گے عام آدمی ان گھروں کو حاصل نہیں کر سکے گا مسئلہ نہیں ہے سر یوٹن لے لیں گے سر وزیراعظم عمران کا ہزارہ برادری کے وفد سے بھی ملاقات کیا ملاقات کیا کہ انہیں ملاقات کے لیے بھلایا مطلب اتنے دن بعد ایک تو آپ کو یاد آیا اور آپ نے انہیں ملاقات کے لیے بھلایا ہے یہ ہوتا ہے ان کا یہ ایک طریقہ کار ہے اگر ساہیوال میں حادثہ ہو تو ساہیوال کو بھلا کر ان کو اپنے ہاتھ طلب کر کے پھر ان سے تازیت کریں گے یہ ہم نے دنیا میں اور کہیں نہیں دیکھا یہ پاکستان میں دیکھا ہے آپ ہزارہ گنجی میں جو واقعہ ہوا ہے اس میں جو لوگ شہید ہوئیں آپ ان کے ورسہ کو بلائیں گے اپنے پاس اور بلا کر ان کے ساتھ تازیت کریں گے یہ آپ ہی کا طریقہ کار ہے پاکستان میں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے آپ چل کر جاتے تھے جن کا سانیا ہوا ہے اب تو وہ لوگ احتجاج پر بیٹھے ہیں آپ ان سے ملتے اور آپ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں ان کے دکھ میں شریک ہوتے لیکن شاید آپ کا یہ طریقہ کار نہیں ہے اور سر وزیر اعظم عمران خان دورہ ایران پر روانہ ہوں گئے ہیں شام احمد کل پریس کانفرنس کی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایران کے بارے میں کیا بات کی تھی اب وزیر اعظم کا یہ دورہ ہے کس تناظر میں دیکھتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ ایسا وزیر اعظم کا دورہ ہے جس میں وزیر خارجہ جاپان چلے گئے ہیں اور وزیر اعظم ایران چلے گئے ہیں ایک تو یہ کہ وزیر خارجہ اس دورے میں ساتھ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ بوزی ٹاپ پر جو واقعہ ہوا اس قدر چینی تھے ایرانی تھے ایرانی یقیناً ہو گئے ہمیں اس سے کوئی اطراض بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ سوال اٹھائیں کہ وزیر خاجہ نے غلط بیانی کی ہے لیکن جس طرح سے انہوں نے ان کا روٹ بتایا جس طرح سے ان کا فرار ہونا بتایا وہ ہمارا دماغ نہیں مانتا ہے ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں بیٹھتی ہے اس لئے کہ بوزی ٹاپ تو یہاں سے آپ نکلیں کراچی سے آپ پہنچیں آپ سے اوثل پہنچیں اور اوثل سے آپ بوزی ٹاپ دریائے ہنگول کے قریب پہنچتے ہیں جہاں غنوالیر کا علاقہ ہے اور اس کے قریب جو ہے اور مارا ہے اور مارا قریب نہیں ہے اس سے زیادہ دور ہے اور بوزی ٹاپ کے علاقے میں یہ واقعہ ہوتا ہے اور چودہ افراد کو شہید کر جاتا ہے اور پھر وہ سیکیورٹی سرویسز کے لوگ ہیں وہ ہوا ہے واقعہ اس سے کوئی انکار نہیں ہے وہ کرنے والے دہشتگرد تھے اس سے کوئی انکار نہیں ہے وہ دہشتگرد کسی ملک سے آئے تھے اس سے کوئی انکار نہیں ہے وہ ایران سے آئے ہوں گے اس سے کوئی انکار نہیں ہے وہ ہمارے سرکاری اہلکاروں کی بردی پہنے ہوئے تھے اس سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن ان کے فرار کا جو آپ نے بتایا ہے اس بات کو دل تسلیم نہیں کرتا کہ جناب وہ وہاں سے فوراں بھاگ کا چلے گئے وہ آٹھ سو کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ پڑتا ہے اور واسطہ بھی ہموار نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کو پہنچنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی اور دڑھاتے ہوئے چلے گئے ہوں گے راستے میں بہت سی جگہیں ایسی پڑتے ہیں جہاں ان کو روکا جانا چاہیے تھا روکا گیا ہوگا یا روکا جا سکتا تھا ہمیں نہیں معلوم ہے کہ وہ کونسی ٹوپی پہنکہ نکلے تھے وزیر خواہ جانا تو پریس کانفرنسی کراچی سے کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیڑھ پونے دو سو کوئی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہوتا ہے آپ اس کو ایران کی سرد سے جوڑ رہے ہیں آپ کا اگر جوڑنا مناسب بنتا ہے اور آپ کے پاس دلائل ہیں تو ضرور ہوگا لیکن آپ میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر ایسے موقع پر اگر کوئی ایرانی صدر یہاں آ رہے ہوں تو اگر پاکستان سے کوئی جا رہا ہو تو صورتحال میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ڈال دی جاتی ہے کہ دونوں ملک کے سربراہانی مملکت جب آپ آمنے سامنے بیٹھیں تو ان کے پاس صرف ایک دوسرے کے خلاف شکایات ہوں باقی چیزیں ایجنڈے پرنا ہوں آپ نے کیسے ٹریڈ کرنی ہے آپ نے کیسے بزنس کرنی ہے آپ نے کیسے چیزیں پوری کرنی ہے آپ نے ایران گیس ٹائپ کین کو کیسے آگے لے جانا ہے آپ نے کہاں سے اپنے جو ہے وہ ٹریڈ سینٹر بنانے جہاں ایران اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مال کی خرید و فرق کریں آپ نے دو طرف تجارت کو کیسے بڑھانے ایک ارب ڈالر سے بھی کم ہے آپ اس مسئلے کو لے کر بیٹھے ہوں گے وہ وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہوں گے بندے بھاگے تھے آپ کو بندے ہمیں واپس کریں وہ کہہ رہے ہوں گے جناب بندے آپ ہمیں ثبوت دے دیں کہ ہمارے پاس آئیں تو ہم آپ کو واپس کر دیں گے اصل ایشیوز پر کہ آپ کو دو طرف تجارت کرنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے ایک بات میں اور بتاتا ہوں آپ کو یہ پاکستان میں لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا شاید میں ایک دفعہ گیا تھا ایران میں اور مجھے اس دن معلوم ہے پاکستان ایران دنیا کا ان ممالک میں جو بہت زیادہ انرجی پیدا کرتا ہے جو سب سے بڑے ممالک ہیں جو انرجی پیدا کرتے ہیں جو تیل اور گیس پیدا کرتے ہیں ان کا بہت بڑا مرکز جو ہے ایران ہے لیکن ایران میں راشنگ ہوتی تھی تین لیٹر پیٹرول ڈیلی ایک گاری کے لیے ملتا تھا اور لوگ بسوں میں سفر کرتے تھے لوگ جو ہے گاریاں اپنی استعمال نہیں کرتے اب بھی یہ صورتہ آلے لیکن لوگ راشن پر پیٹرول حاصل کرتے ہیں اور پاکستان میں کھلا آپ کو ملتا ہے پیٹرول جو جتنا چاہے پیٹرول لے لے جس بلک کے پاس اپنا کوٹہ تک نہیں ہوتا ہے اپنی جگہ تک نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس اتنا زخیرہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارے پاس دو مہینے کا زخیرہ ہے لیکن جن کے پاس زخائر ہیں زمین کے نیچے وہ راشنگ کرتے ہیں بلکل صحیح کا لگاری صاحب پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی کابینہ میں بھی رد و بدل ہونے جا رہی ہے کچھ ایسے چہرے جو کہ ناراض تھے وہ بھی ایڈ ہونے جا رہے ہیں اور کچھ چہرے غائب ہو جائیں گے ایک ہم نے ریپورٹ تیار کیے اس حوالے سے پہلے وہ دیکھتے ہیں تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے وفاقی کابینہ میں تبدیلی کا دائرہ کار پنجاب اور خیبر پختونخواہ تک پھیلنا کا امکان ہے وزیراعظم عمران خان نے مزید تبدیلیوں کا واضح اشارہ دیتے ہوئے کہا کپتان کا مقصد ٹیم کو جتوانہ ہوتا ہے اور وزیراعظم کے طور پر مجھے قوم کو جتوانہ ہے اس لئے جو وزیر ملک کے لئے فائدہ بند نہیں ہوگا اسے تبدیل کر دیا جائے گا وزیراعظم نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے وزرائلہ کو بھی اپنے ٹیم کی کارکردگی پر نظر رکھنے کی ہدایت کی جس کے بعد پختونخواہ خصوصاً پنجاب کی سطح پر خطرے کی گھنٹیا بجنا شروع ہو گئی ہیں حکومتی ذمہ داروں حضراء اعلیٰ اور وزیروں پر تلبار لٹکتی نظر آ رہی ہے جس تبدیلی کے کروڑا عوام منتظر تھے وہ تو ابھی نظر نہیں آ رہی البتہ وزیراعظم کی اپنی ٹیم میں کئی روایتی چہرے شامل کر کے جس تبدیلی کا تاثر دیا گیا ہے اس کا جواب آنے والے چند دنوں پر چھوڑا جا سکتا ہے لگاری صاحب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کچھ نئے چہرے ایڈ ہوں گے جو ناراض تھے وہ واپس آئیں گے ساتھ ساتھ وزیراعظم نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے جو وزراء اعلائیں ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی میسج دیا ہے کہ کسی کا بھی کلمدان مستقل نہیں ہے حوال یہ ہے کہ وزراء کی کارکردگی پر وزراء اعلائیں نظر رکھیں گے لیکن وزراء اعلائیں کی کارکردگی پر کون نظر رکھے گا اگر وہ ڈیلیور نہ کر پائیں اگر محمود خان ڈیلیور نہ کر پائیں اگر عثمان وزدار جو ہیں وہ اگر ڈیلیور نہ کر پائیں تو پھر ان کی کارکردگی پر کون نظر رکھے وہ تو ہمیشہ ان کے لیے آگے دفاع میں آگے بڑھ بڑھ کر ان کا دفاع کرتے ہیں دفاع تو خیر وہ عصد عمر کے ابھی کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جنرال وہ بہت ہی ذہین ہے بلکہ ان کی بہترین شویش تھی اور ان کے اوپننگ بیٹس مین تھے اوپننگ بیٹس مین کی استلاح بھی کب آئی تھی جب راجہ زفرالہ کو زیاو لکنے کہا تھا کہ یہ میرے اوپننگ بیٹس مین ہے اس طرح سے عمران خان کے اوپننگ بیٹس مین پتہ نہیں اس وقت کون ہوا کرتے تھے جب وہ کٹ کٹ کھیلا کرتے تھے لیکن اب جو ہے وہ عمران نظیر بھی ہوتے تھے شاہد افریدی بھی ہوا کرتے تھے شاہد افریدی تو بعد میں آئے تھے اور بہت سے دوسرے کھلاڑی ان کے بعد آئے ہیں جو ہے لیکن اب ان کے پاس جو اوپننگ بیٹس مین تھے اصد عمر وہ تو آؤٹ ہو چکے ہیں اور وہ کیا کہنا چاہئے نو نو ماہ کی مدت میں آؤٹ ہوئے ہیں اور باقی جو ہے چار سار تین مہینی کی مدت میں اور کون کب کیسے کس طرح آؤٹ ہوتا ہے یہ عمران خان کو ہی پتہ ہوگا یا ان کے مائنڈ کو پتہ ہوگا ان کے ذہن کو کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے لیکن ان کے وزرائے اللہ کی کار کردگی پر سوال یا نشان ہیں اور اٹھائے جا رہے ہیں اور ان کی کار کردگی کو کسی طور پر تسلیح بخش کرار نہیں دیا جا رہا ہے سر سیاست پر تو ہم نے بات کر لی سری لنکا میں آج سانحہ پیش آیا ہے تین گر جاگروں چار ہوتلوں میں آٹھ دھماکے ہوئے ہیں اور دو سو سات افراد کے حلاق ہونے کی تلا ہے اور ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے انتہائی افسوسناک واقعی ہے سیکنوں افراد ہیں جو تقریباً پانچ چھ سو افراد ہیں جو زخمی ہوئے ہیں واقعات میں کولمبو میں کولمبو آس پاس کے دو شہروں میں شہروں میں ان کی کئی ہوتلوں میں اور وہاں پر کئی گر جاؤں میں اور کئی جو ہیں وہ چارٹس میں ہوئے ہیں دھماکے اور افسوسناک واقعہ ہے سری لنکا کولمبو کولمبو کے شہر مجھے بلکل ایسے لگتے ہیں اپنے گھر جیسے میں بہت دفعہ گیا ہوں اب مجھے کولمبو کی گلی گلی یاد آ رہی ہے ہر جگہ ہر ہوتل ذہن میں آ رہا ہے مجھے بہت صدمہ اور بہت ہی افسوس ہے اور میں وہاں کی لیڈرشپ سے ملا ہوں اور میرے بہت اچھے تعلقات تھے انورہ بندرانائے کے سپیکر تھے وزیر خارجہ تھے ان کی بہن چندریکہ کمارہ تنگا میں نے ان کا ایک طویل انٹریو کیا تھا رجا پاک سے سے میں ملا تھا جو پریزیڈنٹ تھے انیل وکر میں جو ہیں جو وہاں پر وزیراعظم ہیں وہ ایک بڑی شخصیت ہیں سری راما جو ہیں پریزیڈنٹ وہ ایک بڑی شخصیت ہیں تو اس طرح سے میرا یہ خیال ہے کہ ایک ملک کو ایک دہشتگردی کے ایک لہر دس سال کے بعد آئی ہے دس سال سے پہلے جو ہے وہ تومیل ٹائگرز وہاں پر دہشتگردی کر رہے تھے بلکل صحیح اور بلا شبہ ریاست کی ویل ٹھی اور اس ویل نے ان کو کرش کیا تھا میرا خیال ہے کہ اب ریاست ہی اپنے ویل سے دہشتگردی کا مقابلہ کرے گی دہشتگردی کا کلا کما کرے گی اسے ختم کرے گی لیکن جو لوگ اپنی جانوں سے گئیں ہمیں ان کا صدمہ ہے بہت دکھ ہے بہت دکھ ہے لگاری صاحب ہمارے پاس وقت بہت کمرے مشرق علامہ ماما محمد اقبال کی آج اکاسی ویم برسی ہے ان کے بارے میں ذرا آپ اپنے کومنٹس دیجئے تڑا اپنے پرکنے کی توقیق دے دلِ مرتضا سوزے صدیق دے پیش شمار علامہ اقبال کے اشار ہیں جن کو دھورایا جا سکتا ہے جا سکتا ہے وہ برے صغیر کے نابغہ روزگار شائر تھے ان کی شائری صرف ہمارے ہاں نہیں میں ایران میں گیا ہوں چھوٹے چھوٹے شہروں میں گیا ہوں وہاں جب میں بات کرتا ہوں تو وہ اقبال کے ہمیں اشار سناتے ہیں فارسی کے اور فارسی کے ایسے اشار سناتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے اور ہم اردو کی شائری ان کی پڑھتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے کوئی عجیب اس میں جاتا ہے بلکل صحیح لگائے صاحب آپ نے بلکل صحیح کہ آپ بہت شکریہ آپ کا بلکل ختم ہو گیا ہے ناظرین اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے لگاری نظیر لگاری اور معاوش طبصم کو دیجئے گا اجازت اللہ نگے بہن سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے